آزم خان سے ملنے کے لیے میں کوئی رنیتی بنانے نہیں آیا تھا ان کے حلچال جاننا آیا تھا ان کی صحت کی جانکاری لینے آیا تھا اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ان کے خلاف ظلم ہوا ہے آزم خان کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور ذاتی ہوئی ہیں اور اتر پردیش سرکار کے مکھیا آدھرنیاں یوگی عادت ناجی ایک سادھوں ہیں ایک یوگی ہیں سنیاسی ہیں سنیاسی سمدرشی بھاپ کا ہونا چاہیے سنیاسی کا حردہ وراتھ ہوتا ہے ان کی حکومت میں کسی نردوش وقتی کے اوپر ظلم ہونا یہ اپنے آپ میں انیائے ہیں میں ان سے ملا کافی دیر ان سے بات ہوئی انہوں نے مجھے خجور کھانے کو دیئے میں نے انہیں گیتہ بھیٹ کی گیتہ نیائے کا گرنت ہے ست کا گرنت ہے اور ادھرم پر دھرم کے جیت کا گرنت ہے آزم خان صاحب نے میری دی ہوئی گیتہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی جب جیل سے بہار آئیں گے تب ان سے میں دوبارہ ملاقات کرنے آؤں گا سیاست پر چرچہ تب ہوگی کانگریس سے شامیل ہونے پر کوئی نہ میں کانگریس کی طرف سے آیا ہوں نہ انہوں نے سمجھتا ہوں کہ پریوار کا اور ان کی میرے ان سے اچھے سمجھتا ہوں وہ ہمارے آشرم کل کی دھام بھی آتے تھے آج وہ سنکٹ میں ہیں میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا حالچال جاننے کے لئے آؤں اسی لئے میں نے جیل پرشاہسن سے جیل پرشاہسن سے ان سے ملنے کی عنومتی مانگی تھی جیل پرشاہسن نے مجھے ان سے ملنے کا موقع دیا میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا کانگریس کے مقمنتری شک گلوت پر نشانت سارا آپ نے کہا کہ جب آپ بول رہے ہیں راجستان کی بات دلی میں کریں گے یہاں تو آزم خان کی بات کریں باریش خوبصورت روز نے بیٹھا ٹھا 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 ٹھür